بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکم ٹو مائی نیو ویڈیو تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل ساری میس فیملی کو سبسکرائب کر لیں اور اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائکوں شیئر ضرور کرنا تو آج کی ویڈیو ہے میری شام کی روٹین تو شام کی روٹین شروع کرتی ہوں تو اس میں میں آج پکانے لگی ہوں ثابت مسہور تو شروع کرتی ہیں تو یہ میں نے چینل پاس رکھی ہیں دیکھتی میں پانی ڈال لیا ہے تو اب میں اس میں میں ڈالوں گی نمس میٹ مسالے اور یہ لیسن ادرے کو سبس مچوں کا فیش ہے یہ بھی اس کے ساتھ ہی ڈالوں گی آدھا تو آدھا رکھ لوں گی بعد میں درسانگوانے کے لئے پانی ڈال لیا ہے اب میں اس میں ڈال دیوں نمس میٹ مسالے کھٹی میں تیرا آ رہی ہیں اب میں مممہ کا ممہ جی میں ویڈیو بلانے کے لئے تیار ہو کر آیا ہوں ممہ جی اس کا مکس کروں ممہ جی اور یہ ہوگی اور یہ آدھا مسالہ پہلے میں اس کے ساتھ ہی ڈال دوں گی اور یہ سوڑا سارا کھلوں گی سوڑا کھلوں گی پھر بائی تو اب نا اسے میں ڈھک دوں گی اور جا پانی بائیل ہمشد ہو جائے گا پھر میں اس میں ڈھک دوں گی تو بھائی جا جنا میں ممہ کو مصور بنا مسکا رہا ہوں ممہ میرے بہت بڑے فین ہے تو یہ میرے سب خیرگڑ ہے اور انہا نے کہا کہ ساری ممینہ آپ سے کوکنگ سیکھنا چاہتی میں نے کہا پھر مصور آپ کو ممینج کرتا ہوں تو اب یہ مسکا رہا ہوں تو آپ چھوٹ چھوٹے ہوں پکنے کے لیے پھر پانی پکنے صرف جائے گا پھر اس میں ڈھک دوں گی پانی پکنا شروع ہو گیا ہے اب میں سمیں یہ ڈالتی ہوں میرے که پانی چیتا دے پاک رایی تو یہ میں نے ڈال لیا ہے اس میں تو یہ نا اب پپنا شروع ہو گئے ہیں تو جب یہ ثوڑے سے پاک رہیں گے تو پھیل اس میں گلاس پانی اور دالوں گی تھندے پانی کا تو اس سے نہ پھر یہ بہت ہی اسی طرح میکس ہو جاتے ہیں بہت اچھے پکتے ہیں رائے کے بارے پسکے ہیں تو ایسے یہ اسی طرح سے نگوٹے پر ایک دفعہ اس میں چھنڈا پانی ڈالنا پڑتا ہے تو ابھی میں اسے پکاتی ہوں ایسے پکنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں تو جب چھنڈا پانی ڈالوں گی تو پھر آپ سے پکاتے ہیں کروں گی یہ سالن میرا بن رہا ہے تو ساتھی میں آتا بھولتی ہوں سالن بن رہا ہے اور ساتھی آتا بھولتنے لگی ہوں سالن تیار ہو جائے گا تو پھر بھولتی ہوں گی ساتھ سا شیئر کرتی ہوں تو یہ بہت آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سوٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ ہمیں آگے لے کے آئیں اللہ تعالی آپ کو زیادہ روزیان دے تو یہ آتا بھولتی ہے تو اب یہ بھی تھوڑے سے پک گئے ہیں تو اب اس میں پانی ڈالتی ہوں جو میں نے در پاس ہی رکھا ہوا ہے تو اس سے بھی رچی طرح سے زیادہ ہو جائیں گے تو یہ سالنہ پیار ہو گیا ہے پھٹ گیا ہے تو اب میں نے ترچال کا آتی ہوں اس میں میں نے یہ ڈال لیا ہے آئل اور بہت سمندر کا پیش اسے ہلکہ بران کروں گی تو یہ سالنہ پک چکا ہے اپنے یہ ترکال گاتش میں ڈال دی ہوں تو پھر مزے دار پر جائے گا اسے ہلکہ بران کروں گی اور پھر اسے درچی میں ڈالوں گی تو اسے ڈالنے کے بعد دو چار منٹ پھر درچی کو چھلے پر رکھوں گی تاکہ اسی طرح سے مکس ہو جائے تو پھر سالنہ پیار ہو جائے گا جمس بھیinct کو چھتی ہو جائے تو یہ دیکھے کہ گاؤں TOڈالنے کے بعد تو پیاروں گی جائے جی pockets سمجھ جار ہو گیا ہے تو اب میں اپنا ہوں گی تو روٹیاں بھی میلی بن گئی ہیں روٹی رکھا رہی ہوں اب سالن بھی جار ہو گیا ہے تو اب میں اس کام سے فائد ہو گئی ہوں اب سب کو دوں گی روٹی کھانے پہ لیے تو یہ روٹی پات گئی ہے سالن میں نے ڈال دیا ہے اب ہم بیٹھ کے نہ کھاتے ہیں یہ اندر دیکھتی ہوں سالن کے پاپا کو اور چیز ہوں سالن بیٹھ کے کھائیں گے اب ہم شروع کرتے ہیں روٹی کھانا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم چیک کرتے ہیں کہ سالن کیسا بنا ہے بیٹھ کی پاتے ہیں اینہ نیکن کر سکتا ہے میں سالن بھی روٹی کھانے پسیاتا گا کھاتے ہیں وواناند لوگراکھی تو اب ہم روٹی کھا کے پارے ہو کے آگے ہیں چھت پر تو چھت پر سونا ہے تو آج نا چار پہنیاں کال بارش ہوئی تھی تو اندر کمرے پر رکھی ہوئی تھی اب اٹھا کے اپنے پوزہ سیہل میں رکھتے ہیں تو دسلے رکھیں گے پیچھو میں ہی مچ ہے تو یہاں سے گزر کے دکھاؤں گزر کے دکھاؤں تو آج موسم بہت ہی اچھا ہے اگر آپ نے اچھے موسم میں رہنا ہے تو ہمارے یہاں ہمارے گاؤں میں آسکتے ہیں یہاں پر موسم بہت ہی اچھا ہے اپنی چار پہ ہی رکھ لی ہے اب دسلے رکھ ہماری ساری ساکھیں گے ہیں موسم آج ہی بہت ہی چیار ہے پیچھو میں آج ہی تو رات کو تو بہت ہی چھتی موسم آج ہی چھتے لی جو ہی چھتے ہیں دبا سارے سویں گے تو وہ بہت ہی چار پہ نہ رکھنے باری ہیں وہ موسم gåت کے لائیں گے تو میں اپنی کل لی ہے اندھر بیٹھتے ہیں موسم میں دیکھو میں بخار ہے آج ہی صبح اتنی کوشش کی چھٹی کی اس کی چھٹی نہیں لی ہے دماغ پر اثر ہو گا؟ صبح کہ رہا تھا کہ مجھ سے پانچ سو رپی ہو رہا ہے صبح کہ رہا تھا مجھ سے پانچ سو رپی ہے لہا میں ترہے کے باستی بات آہا ہے اسکول زورتے آنے کے ٹائمی نا رشت نے تو ہوتا ہے کبھی کہتا ہے تو پیٹ میں درد ہو رہا ہے ۔ کبھی صرف میں درد ہو رہا ہے خوال صرف میں صرف چھتی کروا لے مجھے چھتی کروا لے میں خود ہی مانگا کہتا ہے نہیں سر میں درد ہو رہا ہے پیسے بھی دے رہا تھا بھائی کو کہ آپ ہی رشیبت لگا رہا تھا کہ آپ ہی سرمیل کیا کر دیں سپارش کر دیں تجھے بھائی اس سائیڈ پر کیا کرو تو آپ کے ساتھ میں سربی لگ برائی ہے سربی لگ برائی ہے ایسے کیا کرو بھائی گائیز آپ نے بتانا ہے کہ آپ کے گاہ میں موسم کیسا ہے تو یہ تھی اب تک کی روٹین تو تھوڑی سی روٹین تھی دوبارہ شیئر کریں گے تو گائیز اب ہم بھی سونے لگے ہیں اور ہمارے کردے بھی سونے لگے ہیں تو آہستہ آہستہ جاتے ہیں ہوتا تاکہ وہ ہمیں دیکھ کر اٹھے نہ تو دیکھیں گئے جیسے ہمیں ان کے پاہزائیں اٹھ کر ڈاڑ گئے ہیں دیکھیں یہ ان کا بیڈ روم وہ کچھا یہ مٹی میں کھیل کر دیکھیں کیسے دیکھیں کسی بڑے بڑے ہو گئے ہیں اس وقت یہ مٹی میں کھیلتے ہیں اور پھر 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 لیٹ جاتے رہا ہوں مڑھ جاؤں دیکھیں تو ہمارے الارکے میں تو بہتی زیانہ سردی ہو گئی ہے جس کا رنجہ سبوت ہے یہ دیکھیں ادھر تو فول سردی آگئی ہے آگے پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا بڑے مصدر سے دعائیں مار پانکے ایسا پسند کیا ہے تھوڑے سکون ہو جائے ساری انہوں نے فیصل آباد میں نا رات کو سردی کر آکے مارتی ہے دن کو گرمی کر آکے مارتی ہے تو ساری باب کیا کروں گے اگلے دنوں میں اللہ جانے فیصل آباد میں یہ حال ہے جیسے ریگستان میں نہیں ہوتا کہ دن کو گرمی ہی گرمی اور رات کو سردی ہی سردی فیصل آباد میں آسا ہے دن کو گرمی شدید اور رات کو شدید سردی تو اس لئے جیسے جی بی باب کے بیت گیا ہے تو یہ تھی آج کی تین جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل سارے فیملی کو سبسکرائب بلنا مطلب ہوئے گا بیل ایکن کو دبا لیجئے گا تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کے باہر سائم سے پہنچ سکے دعا میں یاد رکھئے گا ہم بھی آپ کو دعا میں یاد رکھتے ہیں شاد رہیں آباد رہیں ہنستے مسکراتے رہیں اسی دعا کے ساتھ ویڈیو میں پھر ملیں گے جب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ